شکریہ جناب سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آج جو مضمتی قرارداد پیش ہوئی میں اپنی طرف سے اس قرارداد کی برپور امائیت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس قرارداد پہ قرارداد کی وضاحت میں دوستوں نے بہت سے باتی کی کچھ عرصے سے ہماری ملک میں ایک تحریک جو چل پڑی ہے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی مومنٹ کی نام سے جے مومنٹ کے نام سے دو جلسے دسرا جلسہ کل کوئٹا میں کیا یقینان ہماری ملک جمہوری ملک ہے جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے ہر پاکستانی اور شہری کوئی اکاسل ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے پھر یہ جو پارٹیا ہے یہ تو ہمارے ملک کے رولنگ پارٹیا رہی ہے بڑی پارٹیا ہے یقینان ان کو یہ اکاسل ہے کہ وہ اپنے اتجاج کرے اپنی بات کرے لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا جو مقصد ہے کم سے کم مقصد پہ ہر جگہ بات کرنی چاہیے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ایک تو میں یہ کہنا پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے دوستوں سے یہ جو تحرکے چلتی تھی یہ تو مرشاللہ کی دور میں جو جمہوریت کی تحرکے چلتی تو یہ ایمارڈی وغیرہ یہ اس وقت چلتی تھی جب ملک میں مرشاللہ ہوتی تھی تو آج کل ہمارے ملک میں ایک بہترین جمہوریت ہے ایک بہترین جمہوریت کے تحت ہمارے ملک میں ادارے قائم ہیں یہ اگر میں نہ کہوں تو یہ ان کی ہی دور میں ان کی ہی مولتے ثبوت ہے جس طرح یہ پروسس سٹارٹ ہوا دوہزار اٹارہ میں الیکشن میں بے شک جن پارٹیوں نے الیکشن میں حصہ لیا کچھ ہار گئے کچھ جیت گئے جن کو اکثریت ملی انہوں نے اکومت بنائی جن کو جو اکلیت میں چلے گئے انہوں نے اپوزیشن کا راستہ اختیار کیا تو یہ جو پرائم منسٹر سے لے کے سینٹ کے چیئرمین تک وزرالہ سبائی اسمبلیوں میں باقاعدہ انہوں نے سب پروسس میں ایسا لیا دو سال تک انہوں نے اس الیکشن کو غلط الیکشن نہیں کہا سیلیکشن نہیں کہا ان کو جمہوریت ٹھیک تھی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں تھا ہر الیکشن میں جو ان کی شکست ہوئی شکست بھی انہوں نے تسلیم بھی کیا لیکن دو سال کے بعد پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت بنی ہے یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں ہے ہم ابھی اس ملک میں جمہوریت بحال کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی آپ لوگوں کا عوام کے اوپر سیاست ہو رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی اپنے عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے مطمئن کرنا ہے بات اصل میں یہ ہے جو آج کرادات پاس ہوئی آپ لوگوں نے جلسوں میں آپ نے تقاریر کا جو روح کیا وہ قابل مضمت ہے وہ اس لیے ہم لوگ تو جمہوری لوگ ہیں یہ ملک ہمارا ملک ہے یہ ہمارا گر ہے یہ ملک اگر رہے گا تو ہم اور آپ سیاست کر سکتے ہیں یہ ملک اگر نہیں رہے گا تو نہ ہاپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے تو اس ملک کی ادارے اگر رہیں گے تو یہ ملک ایک سسٹیمیٹکلی چلے گا اگر ملک کی ادارے خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہوا تو جلسوں میں ہا کے ہمارے ملک کے جو مقدس ادارے ہیں ان پہ الزام لگانا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کی کانی اندر بیان کرنا اپنے گھر کے عزت کو اچالنا اپنے قومی اداروں کی تضلیل کرنا یہ میرے خیال میں ہم جتنی بھی مضمت کرے یہ کم ہے یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو حق حاصل نہیں بے شک ان کو حق حاصل ہے یہ عقومت سے باہر رہے گئے انہوں نے اپنے عوام کو الیکشن تک چنانا ہے انہوں نے اپنے عوام کو تسلیل دینا ہے لیکن یہ جو قابل مضمت بات ہے وہ یہ ہے کہ اماری افواج پاکستان اور اماری اداروں کی خلاف انہوں نے جو زبان استعمال کی یہ زبان ہن کے اپنی نہیں ہے یہ زبان کسی اور کی ہے ان کی زبان سے جو ہمارے ملک کے بیس کروڑ عوام کو جو نقصان تکلیب پہنچا تو اٹومیٹ اکلیب ان کے بدلے کوئی خوش تو بھی ہوا ہوگا جو ہمیں تکلیب پہنچا پاکستانی اداروں کو جو تکلیب پہنچا جو پاکستانی عوام کو تکلیب پہنچا اس کے بدلے انہوں نے کس کو خوش کیا ہم بات اس بات کی مضمت کرتے ہیں کہ آپ ٹارگٹ عمران خان کو کرتے ہیں آپ ٹارگٹ سیاست کو کرتے ہیں لیکن اگے جا کے کسی اور کو خوش کرنا یا ملک کے باہر جا کے بیٹھ جانا وہاں پہ وہاں سے اپنے ہی اداروں کو ٹارگٹ کرنا اپنے ہی مقدش اداروں کے اوپر غلط بات کرنا یہ واقعی اگر آپ میں عمت ہوتے یا واقعی آپ کی باتوں میں اگر صداقت ہوتے تو آپ یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کر سکتے تھے تو وہاں جا کے آپ کی ریموٹ کس کے کنٹرول میں ہے اور ہم یہ ساتھ ساتھ جن کے ساتھ جو اور پارٹیاں ہیں یہ جو سٹیج ان کے خلاف ہمارے قومی اداروں کی خلاف استعمال ہو رہی ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ ایک بندے نے جو بات کی دوسرے جو ہے وہ اس سے بری الزمہ ہے سارے اسے ایک ایک کٹیگری میں آ جاتے ہیں وہ سارے اس بات کے سارے مجرم ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک نے کہا میں نے بات نہیں کی دوسرا کہتے ہیں میں نے تو بات نہیں کی وہ سٹیج کس نے سجایا سٹیج کس نے دیا ان کو یہ تو وہی لوگ ہیں ہم اور آپ تو سارے جانتے ہیں ایسی تو نہیں ہے ٹھیک ہے عوام کو بحقوق کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ایک تیریک چلایا سارے ایک جگہ ہو کے اپنی اقدار کی خاطر آپ کا حق بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ قومی ادارے ہماری مشترکہ ادارے ہیں ان پر غلط زبان استعمال کرنا ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اپنے پاکستانی اداروں کے خلاف بات کرنا یہ ہر اس بے ضمیر شخص کی بات ہے اور وہ بے ضمیر شخص کر سکتا ہے جس کے اندر ضمیر نہ ہو میں تو کہتا ہوں یہ وہ بغیرت عدمی ہی کر سکتا ہے جو اپنے گھر کے اندر اپنے ہی پورسز کے خلاف بات کرتے ہیں اس سے بغیرت کوئی اور نہیں ہو سکتا کیا کیے بھائی آپ لوگوں نے اگر بات کی ہے میں کہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے داروں کے خلاف بات کی ہے جی آپ پارلمانی الفاظ استعمال یہی میں کہتا ہوں نہیں یہ بات بھی میں کہہ سکتا ہوں اگر امار اداروں کی خلاف جن لوگوں نے بھی کیوں آپ لوگوں نے اگر بات کی ہے کوئی قومیں اداروں کی خلاف بات کرتے ہیں تو اس سے بغیرت نہیں اور کیا کہہ سکتے آپ آپ کو خوش کرتے ہیں جتنے غلط الفاظ جتنے الفاظ یہاں سے وہاں استعمال ہوئے ان کو عذب کیا جائیں بے شرمی بے حیاری آئین کو توڑنا ہے آئین کو بھوٹونا بے ہوتنا ہے آئین سے انتبار کرنا ہے آئین کو معتل کرنا ہے ملک کو بھلک کرنا ہے سب سے بڑی بے شرمی بے حیاری تو یہی ہے آپ در مجھے جتنے غیر پارلمانی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو عذب کیا جائیں جب بول لیں گے پھر اس کو اوٹنگ کے لئے پیش کریں بہت بول چکے وہ بھی بول چکے ہم بھی بول چکے وہ نہیں بولا ہے بھائی آپ بھی بولے بے شک لیکن آپ کے سٹیج سے آپ کی سٹیج سے ایسے باتیں ہم نے سنی ہے کہ پلانا اگر کسی کے آدھ ساتھ نہیں دیا وہ سب سے بغیرہ پاکستانی ہے یا سب سے بغیرہ پشتون ہے میں تو کہتا ہوں کہ میرا یہ حق بنتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو پاکستانی اداروں کی خلاف بات کرتی ہے وہ سب سے بڑا بغیرت ہے وہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے وہ سب سے بڑا دلال ہے جو اپنے قومی اداروں کی خلافت یہ غیر پارلمانی الفاظ نکال دیں سر یہ جناب اس پیکر یہ میرا حق بنتا ہے اپنے اداروں کی خلاف جو بات کرتے ہیں وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں دیکھیں یہ محترم آہوس ہے یہ جلسہ گانی ہے یہاں پہ غیر پارلمانی الفاظ ٹھیک ہے جناب اس پیکر شاید میں جذبات میں یہ بات جو میں نے کی بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ہر اس شخص کو شرمانی چاہیے اور اس شخص کو آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے اقوک کی بات کرنی چاہیے لیکن یہ جو ہماری اداروں کی خلاف جو بات ہوتی ہے یہ وہی لوگ ہیں ہم سارے جانتے ہیں ایک دوسرے کو ہم سارے ایک دوسرے کی ماضی کو جانتے ہیں آپ کے عقومتیں بھی گزری ہیں آپ کے دور بھی ہر کسی کو یاد ہے ایسے نہیں ہے کہ ہماری پاکستانی عوام جو ہے وہ اندے ہیں یا ان کو یہ ماضی کی یاد نہیں ہے ماضی بھی ان کو یاد ہے مسلم لیگنون کی عقومت بھی یاد ہے پیپلز پارٹی کی عقومت بھی یاد ہے ہماری صبح کے اندر یہاں پہ جنہوں نے عقومتیں کی ہے وہ چاہے کم پرست ہو چاہے مزہ پرست ہو سب کی عقومتیں ہر کسی کو یاد ہے لیکن یہ ہے لیکن ہماری قومی اداروں پہ بات کرنا یہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط کام ہے اور سٹیج کو پھر کل یہاں پہ جو بات ہوئی تھی ہمارے ایک نورانی صاحب کے نام سے ایک بندے نے ازاد بلوشتانی کی جو بات کی یہ سٹیج کس نے سجایا یہ سٹیج کس نہیں دیا ان کو یہ کیا ایک یہ کوئی زی شعور انسان یا زی شعور پاکستانی یہ کر سکتے ہیں ہمارے ملک ایک سٹیٹ ہے ان کے ایک ہی انچ کسی کو ہم دینے کو تیار نہیں ہے لیکن ایک سٹیج پہ یہاں آ کے یہ بولنا کہ ہم بلوشتان کو ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں یہ سٹیج کس نے سجا کے دیا ان کو کیا اس بندے کو آپ کیا نام دیں گے اس بندے کو اس کو یہ آپ ایجنٹ اگر نہ دے یہ کس کی خوشنودی کے لیے بات کی اس نے تو جناب اس فکر باتیں یہاں تک ہوئی ہیں کہ ان کو ہم جو بھی لفظ دے یہ میرے خیال میں یہ کم ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج یہ قرارداد پاس ہوئی یہ قرارداد میں تو کہتا ہوں کہ ہم اس قرارداد کے ساتھ منوحن ان کے ساتھ ہیں اور ہم مضمت کرتے ہیں کہ ہمارے قومی اداروں کی خلاف جو باتیں ہوئی ہیں اور مستقبل قریب میں مجھے تو ان کی اتیاد پاک نظر بھی نہیں آرہے اگر ہو بھی تو کم سے کم ان کی سٹیج سے قومی اداروں کی خلاف بات نہیں ہونی چاہیے شکریہ میرے خیال میں موسیقی